دنیاں کے رہنے والے لوگ دوسرے ملکوں کے رونے والے جتنے مسلمان ہیں جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ہر ایک پہ واجب ہے اور اگر بغیر حج کے بھی ہر صاحب حیثیت مسلمان پہ قربانی واجب ہے تو کیا یا اس کی دلیل کے لیے مستند حدیث موجود ہیں مستند حدیث پوچھی جا رہی ہے اصل میں ایک پڑی مشہور حدیث ہے سمحت الشیخ ڈاکٹر سعد الخسلان سے یہی پوچھا جا رہا ہے سنتے ہیں ان کا جواب ہاں پھلے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منصوب کی جاتی ہے ملم یضحی جسے جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے مسلح یا مسجد یا عیدگاہ کی قریب نہ بٹکے وہ حلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہاں شیخ سعد الخسلان اور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے العدحیہ لیست واجبہ جو قربانی کرنا ہے یہ مسلمانوں پر واجب نہیں ہے انم مستحبہ یہ مستحب استحباب اور مسنون عمل ہے یہاں اگر کوئی آدمی قربانی کر لیتا ہے فبہا اور اگر کوئی نہیں کرتا اور استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی بھی دم یا اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے یا کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو اس کو یہ کر دیا ہے کہ جناب آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے اگر آپ زکاة دیتے ہیں تو قربانی واجب ہے زکاة سے حیثیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کیسا عمل ہے جو کرنا چاہیے شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ اگر آپ کسی سے قرد لے کر بھی کرتے ہیں فبہا کریں بہت اچھی بات ہے اللہ کی رضا آپ کو حاصل کرنے کا یہ سبب بنے گی لیکن یہ سمجھنا کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے سمحت الشیخ سعد الخسلان اور دیگر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے ضعیف روایت ہے براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد ویڈیوز دیکھا کریں بہت سارے لوگ ہیں وہ ایک تو یہ سبسکرائب ہی نہیں کرتے ہیں دوسرے یہ کہ سبسکرائب کر لیتے تو دیکھتے نہیں ہیں دیکھا کریں علم میں اضافہ ہوگا اور اس چینل کی نشدیات کو اگر آپ اپنے حلقے میں شیئر کریں گے تو میرے اور آپ کے لیے صدقائیں جھاریہ بن جائے گا امید ہے کہ آپ ہم سے جڑے رہیں گے موسیقی